ابھی بہت ہی شرح و است کے ساتھ بڑے اچھی انداز میں آلی جناب اسماعیل ملڈا صاحب نے اپنے تحصرات اور اپنے جلی جذبات کا اظہار کیا اور جو لوگ مسلمان مسلمان کا ناوہ لگا رہے ہیں جو مسلمان مسلمان بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں اسماعیل ملڈا صاحب نے آئینہ دکھایا اور انہیں بتایا کہ یہ بات سمجھنا کہ ان مسجدوں اور مناروں کے شہر میں تم مسلمان مسلمان کروگے تم اسلام اسلام کروگے تم طلاق سلاسہ کی دعائی دوگے تم اویسی اویسی کا راک علاق ہوگے تو یہ شہر کا مسلمان یہ نوجوان ماں اور بہنیں تمہارے پہتاوے میں آ جائیں گی یہ تمہاری خام خیالی ہے یہ شہر کا نوجوان جانتا ہے یہ جو مسلمان مسلمان کا راک علاق رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع اور دے دو جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا مارک کر دو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پچاس کام کروں گا یہ نوجوان اچھی طرح جانتا ہے اس شہر کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے چال چل رہا ہے یہ آدمی منافق اچھے کام لے رہا ہے یہ آدمی جائے گا اور اس کے بعد وہی حرکت کرے گا اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہی حرکت کی ہے مالگاہ کی سندھ کے تعلق سے کیسی کیسی حرکت آپ نے کی حضرت ہماری روٹی روٹی کے تعلق سے ابھی دل پر ہاتھ پرک کر سوچا ابھی محسوس کیا ہماری روٹی روٹی جب لوہا نیچوان کر ایک محسوس اپنے بچوں کے لیے لغمہ نکالتا ہے اس کے اندر سے اس کا چکا جام ہو جانے کی جب نوبت آگئی جب سائزیگوں پر حکومے پرسنے کی نوبت آگئی جب سائزیگوں کو بل کرنے کا نوٹس تقسیم ہونے لگا کسی بنکر کا فون نہیں اُڈھا رہے تھے کسی بنکر کا فون نہیں اُڈھا رہے تھے کشمیر میں جست بنا رہے تھے حضرت کشمیر میں جست بنا رہے تھے ان کے چلے چپا دے چار چکتے توڑی بار لوگوں کو بھول رہے تھے اپنے اپنے لوگوں میں کہ دو چار سائزیگ پر ہاتھوڑے بھرچ جانے دو سچی بات بول رہا ہوں پورے شہر کی روزی روٹی پر خواہنے لکھان کون میو گارے ازرک یوزو بیلیاز ساکھ سائزیگ اسوسییشن کے صدر ہے کون نگار یا پچاس مرتبہ اُڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے شالی مہار گائیڈن میں بھوم رہے تھے بھولے کاؤ کیا جائے کوئی ایڈیا دیا بھول سکندر وہ کو اڑھا کے لاؤں پر آبا ہے نا جو پہنٹر رہتا ہے نا یہ اوشی کے ساتھ چلتے بچکنڈے لوگوں کے ساتھ سکندر وہ کئی جو اڑھا کے جائے لیا کنانے کھونے میں بھول لگا مرتبہ کہہ سہی ایک رین جائی تھاو سے کون اڑھا لیے یوسو بیلیاز نے کھول چھیل لیے سکندر سے اور اس کے بعد دالی سے شروع اور دالی سے دھپم سب ختم بخاری کنارے رہے گئی ہوں کی یہاں لوگوں کو بھولا میں بخاری کے جرس میں جا رہا ہوں وہاں کھوم رہے ہیں بھوٹو آرہل ہو رہے ہیں یہاں سائزگوں پر اپورے پرسنے والے ہیں تالہ لٹنے والا ہے لوم بل ہونے والا ہے روڈی روڈی چھننے والی ہے ان کو آج رہی سنجھ رہی ہے سنجھ رہے ہیں بھول رہے ہیں بھول مارک سونجھ مارک پاند آبار ہے کسی سے بیٹھ کے سب بھوٹو آرہا ہے یہاں پہ ہاں 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 پر زبانے پہ بھوٹو آرہا ہے سو مطلبہ میں نے پھول کے مکتی صاحب آپ کے پھول نے اڑھایا اور آپ کے پاندر کا پھول گھورن اڑھا لیا یہی تمہاری تم قائدوں سادار ہو یہی تمہاری قیادت ہے یہی شہر کے تہی تمہاری ذمہ داری ہے تم کو شاہ مانی چاہیے جب سے آج کا سنجھ رہا سنجھ رہے ہیں تو انہوں نے کونسی مجبوری کی پھر انہوں نے ہاتھ پہ دھویا پھر چلے گا انہوں نے ساں وہ جانے ہیں نہ جانے کیوں گئے یہ سچی بات ہے ڈرائیونگ لائسن کو لے میں بنواؤں گا تیویس ہزار ایک ڈرائیونگ لائسن بن کے نہیں ملا میں لوگوں کو بزار ہوا ہمیں اپنی گھنٹی کی بورنگ نہیں بنواؤں سکتا اس سے ڈرائیونگ لائسن کے امید جگہ دولک ہی کلتی ہے تیستیز روپیا بھی جمع کیے پورا پیسہ کھائے اور پورا ایک تیویس ہزار کاغزہ چکچے تنو تیویس ہزار کاغزہ جیسے پلنگ سری سہیا تھا ان کے گھر میں اور ان کا بھائی چکتہ ڈال تو اس پر سو رکھتا چکتہ ڈال کے سو رکھتا پاک کے کیرلے میں سموسا اور پپر کلوئی کیرلے میں بھگھ رکھتا اس رکھتی کا پکر بھائیونگ لائسن اس پر بھی بھوڑ رکھتا بتا ڈال اکتو اللہ گھوڑ دھائیلے میں یہ جاننا ہے سکندر اڑھا کے بھائیون میں کال اکتو اللہ گھوڑ دھائیلے میں اتنے ہی سمجھتا ان کو تو یہ کیا کام کریں گے پانچ سال ان کا دیکھری تھی پانچ سال ان کی کار گزاری اسمبلی میں کیا تھی ان کی حاضری کیا تھی ان لو نے کیا کیا اور ہمارے نمائندے کا پانچ سال دیکھنے یہ سمجھ دیا جائے گا کانگریز کو مت پوسیے کانگریز کانگریز مت کرو تلال کے سلاسہ کا بل رائچے سبا میں پاس ہوا ہے وہاں پہ خلام نبی آزاد اپنی چھاتی سے اس کو رکھنی پوسیس کر رہے تھے لوگ سبا میں پاس ہو گیا تھا تین مرتبہ حضرت تلالیسی لوگ سبا میں کیا کر رہے تھے تین مرتبہ لوگ سبا میں پاس ہوا تین مرتبہ کانگریز کے لوگ لوگ سے رائچے سبا میں رکھا تو تین مرتبہ دھوکے سے لائے گیا وہ بل بتائیں لائے گیا معاہدہ ہونے کے موجود پیجے پی نے دھوکہ کیا کانگریز پائیٹی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پھل نہیں لائیں گے اور اچانک پھل لے کر آئے کانگریز پائیٹی کو بچاری کرنے کا موقع بھی نہیں دیا راج سے سبا میں تاتلا کے سلاسہ پر غلام نبی آزاد نے چھے تقریرے کیے آپ حضرت تین مرتبہ کی بات پہ کرتے ہو رنجیت رنجل نے تقریر کیے سپریہ سلو نے تقریر کیے حضرت تین مرتبہ حضرت تین مرتبہ یاد رکھنا ہم ایسی صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ کانگریز پائیٹی کے سیکلر لوگ وہاں پر کھے کانگریز پائیٹی اس طرح کے سلامتے کا پھل منظور رہی ہو دے گیا وہ کار ہوا ہمارے تھا کوئی محبے کے لئے تیار نہیں ہے وہی بات کرتے ہیں دیکھتے تھے تو تھوڑ سب لے کانگریز ارے بھئیہ تم تو کانگریز کے پھر صورت کرو ابھی پارنے میں آئے گا پھر اکڑو مکڑو بیٹھ جائیں گے صحیح ہے کہ نہیں جہچا ابھی پارنے میں دانے دو اکڑو مکڑو جا کے باٹھ جائیں گے پھر ان کو معلوم ہے ڈھول پیسے بجاتے ہیں انبر کے پھر اکڑو جا کے بتائیں گے کہ دھول اصل میں ادھر سے ہی بجانا حرام ہے ادھر سے ہی بجانا حرام ہے پھر ان لوگ انبر کو ادھول بج گئے تو تم کو یہ سب آتا ہے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں دوستو بہت برا ہونے والا ہے شہر کے ساتھ جس طریقے سے یہ آدمی چل رہا ہے جس طریقے سے شہر کو کمراہ کر رہا ہے جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جان سے کر رہے ہیں ہمارے نوجوان ہارا گلان کھیل رہے ہیں ہمارے نوجوان سیٹیاں بجا رہے ہیں تالی بجا رہے ہیں بھول ہفار کر رہے ہیں چیت اور چلہ رہے ہیں یہ سب کیا ہے ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں ذاتیات پر حملہ کیا جا رہا ہے انتے نیت کیا دی بتائے پہلائی جلسہ پہلائی جلسہ مساورت چوب میں جب منک منظر نظر پورتا ہے یاسین جھر موجود ہے کہ علماء کا اقتدار میں جانا ہے دوستو دوستانی بجی یہاں سے وہاں تک مساورت چوب میں تو میں گوانز باگتا منک منظر کوئی بینا ہوں گا دوستے پوچھو اس کو کیا بولتے ہیں مالم اے اس کو بولتے ہیں کہ وہ علماء کار دے علماء کار دے کہ علماء کار دے کہ علماء کم اقتدار میں لانا ہے دوستو وہ علماء کار دے کو دوسرہ لفتار دے کہ علماء کار دے وہ پہلائی وہ اس کے حسدیے سمجھ یعنی اکیلے میں کھلے میں کھرنیوں تھا مری بیا کھاب ہے ملے کھاب پلایاں مولانا کوئی حافظ کوئی نہیں چاہیئے مولانا کوئی حافظ کوئی نہیں چاہیئے مولانا سامنے اکیلے میں خطوہ دنیوں علاق میں خطوہ دنیوں علاق عرام جیسے بولیوں ویسے علاق عرام چلیئے مولانا برابر ایک صحیح بات ہے ان کی پہلے دن کے نیت خراب تھی یہ پہلے دن سے منافقت دل میں پہل کے لے کر آئے تھے پہلے دن انہوں نے منظر کو منا کیا کہ علماء کلت کو حیلہ دے اس لئے میرے خلاف اتنی زادہ ذاتیات کی جا رہی ہے تو دوستو آپ ان کی نیت کو ان کی حرکتوں کو اس شہر کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے ایک تاریخ کو ایک نمبر پنجہ لسانی کا پڑن دبائیے اور ان کو گھر پر پیدایئے آسف شاہد کا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے مدہ آپ کے اسلام آگے